اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو اگر آپ نیو ویزے پر سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کار دینا ہے تاکہ آپ کی اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے تو جیہاں دوستو ٹیم میز کی بغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے سعودی عرب میں کرونا ویرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں معمولات زندگی احتیاطی تدبیر پر امور روز مرا کے امور انجام دیے جا رہی ہے مرلاوار پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں جن میں سعودی عرب کے لیے سفر اور ویزے کی اجرا کے حوالے سے پابندیاں شامل ہیں جانب مختلف حوالے سے کیے گئے سوالوں کے جن لوگوں کے پاس نئے ویزے ہیں ان کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ دی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں اس حوالے سے سعودی وزارت حصیت کی جانب سے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے حصول اوپر سختی سے عمل درامت کیا جا رہے ہیں سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے لوگوں کے مرلوار واپسی کے لیے طریقے کار پر عمل کیا جا رہے ہیں جس کے مطابق واپس آنے والوں کے لیے اہم ترین شرط کرونا ٹیسٹ کرانا ہے جو سفر سے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے تک کرنا ضروری ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جن لوگوں کا نئے ویزے ہیں وہ کیا کریں اس حوالے سے نئے ویزے پر موالک آنے والوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی کرونا ٹیسٹ کرائیں گے جب تک احتیاطی تدبیر پر اسی طرح عمل کیا جائے گا جو دوسرے مسافروں کے لیے لازمی ہے کیا جو عمرے پر جانے کے لیے کوئی خاص ٹرانسپورٹ مقرر ہے یا اپنی گاڑی پر جائے جا سکتے ہیں سعودی وزارت حاج و عمرہ کی جانب سے موالکت میں رہنے والوں کے لیے مرلہ وار عمرہ پروگرام شروع کیا جا چکے جس کا پہلا مرلہ کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد اب دوسرا مرلہ جاری ہے جبکہ تیسرے مرلے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جس میں بیرون ممالکت سے کو ممالکت لائے جائے گا وزارت حاج و عمرہ کی اپلیکیشن اتمرنا کے ذریعے ممالکت میں رہنے والے عمرے پر جانے کے خواہش مندو کے لیے اندرون مکہ مکرمہ مختلف پوائنٹ پر ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے جس کے ذریعے حرم شریف جانے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد مقررہ پوائنٹ پر واپسی ہے ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی باسورت دیگر کسی ٹیکسی وغیرہ سے بھی حرم مکہ جایا جا سکتا ہے جیہاں دوستو لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی گاڑی سے جائیں آپ کسی بھی دوسری بھی گاڑی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ایزلی دوستو جا سکتے ہیں تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ